موسیقی محمد عوی صاحب جو آدمی خواب کے اندر خوشبو دیکھتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورت اور تکیہ اور خوشبو بڑی پسانتی اور جو بندہ خوشبو لگاتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اسے برے خوابوں سے محفوظ کر لیتا ہے اور اسی طرح اسے برے وسوسے نہیں آتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بیان کرتی ہے اللہ کے رسول جب تحجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو رسول اللہ خوشبو لگایا کرتے کیونکہ خوشبو بہت اچھی چیز ہے اس کے لگانے سے اللہ کی رحمت اس بندے پر بھی آتی ہے کیونکہ وہ پاک صاف رہتا ہے بندہ اور جس بندے سے سیگریٹ کی بدبو آتی ہے تو ایسے ہی گندہ رہتا ہے تو ایسے بندے کو برے خواب آئیں گے برے وسوسے ہاتھ آئیں گے اور اسی طرح جو خوشبو ہے اگر کوئی آدمی خواب کے اندر اسے دیکھ لیتا ہے اگر عالم دین ہے وہ وہ دیکھتا ہے اسے خواب میں خوشبو دکھائی جاتی ہے تو اس کی تبیر یہ ہے اس بندے کا علم پھیل جائے گا اور اگر دولت مند ہے دولت مند کو یہ خواب آتی ہے کہ وہ خوشبو دیکھتا ہے پرفیوم ہے بہت اعلیٰ کوالٹی کا تو اس کی دولت پھیل جائے گی اس کی دولت جگہ جگہ تک دولت ہی دولت ہوگی اسے پھیل جائے گی بینکوں کے اندر اکانٹ بھر جائیں گے دولت ہوں گے اور اسی طرح ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ خواب کے اندر خوشبو دیکھتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس کی بہت زیادہ تعریف کریں گے عام نارمل آدمی کو خواب آتی ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ لوگ اس کی بہت زیادہ تعریف کریں گے اور اسی طرح چار نمبر پر تبیر میں وہ بھی رکھ دیتا ہوں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے خوشبو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کی نیک تعریف ہوگی اور اسی طرح اس کی جو ہے نیک بات ہوگی اور اسی طرح اس بندے کی اس کو نافع علم ملے گا اور اسی طرح اس کی نیک طبیعت ہوگی اور علم والی اس کی مجلس ہوگی اور وہ مرد صحیح ہوگا اکل مند شخص ہوگا پاک دین ہوگا اس کا اور اچھی خبر ہوگی اس کی یعنی کہ کتنی پیاری اس کی یہ بارہ تبیرے بارہ تیرہ تبیرے اس کی بنتی ہیں کس چیز کی خوشبو کی اور یہ بات کس نے بیان کی ہے ادھر جعفر صادق رحمت اللہ علیہ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ یہ کوئی چھوٹے معبرین نہیں تھے یہ بہت بڑے بڑے خوابوں کی چبیروں کے ماہر لوگ تھے انہوں نے خوشبو کی اتنی اچھی تعبیر بیان کی تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے بیال اللہ ہمیں ایسے اچھے خواب دیکھنے کی توفیق دے تاکہ مجھے اچھے خواب آئے اور اس کی تعبیر اچھی ہو اور آگے چل کے اس کی تدبیر اس سے بھی آلہ ہو اور اس کی تدبیر کیا ہے اچھے خواب لینے کے لئے دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ویسا یہ سوچتے ہیں اس کے اندر سیاست کیا لڑائیں تدبیر کون سی اختیار کریں تاکہ مجھے یہ چیز مل جائے تاکہ یہ دولت مجھے مل جائے کوئی ایسی تدبیر کوئی ایسا پلین بناتے ہیں اسی طرح اچھے خواب کے بھی کچھ پلین ہوتے ہیں اس کی بھی کچھ تدبیر ہوتی ہیں تاکہ اسے حاصل کیا جائے وہ تدبیر اس کی کیا ہے یہ اللہ سے دعا کرے دعا کیا کرے میں تو یہ سمجھتا ہوں جو بندہ یہ پڑھتا یا یا قیم برحمت یہ کمال دعا اور اس کے ساتھ اگر یہ ملا لے نبی صلی اللہ نے فرمایا جو بندہ اپنی دعا کے اندر مکس کر لیتا اللہ رب العالم اس وظیفے پڑھنے کی وجہ سے اس کی دعا قبول فرمال اور درود ابراہیم پڑھنا نہیں بولنا درود ابراہیم ضروری ہے جو بندہ درود نہیں پڑھتا اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی دعا جو آسمانوں پر نہیں جاتی روگ لی جاتی اس لیے یہ آخر پہ میں نے ایک وظیفہ توفے کی طور پر لا الہ انت سبحان خواہدے کھول لے جی کر صاحب ہمیں خواب کی خشبو کے حوالے سے جو اتبیر وہ بتا رہے تھے تو کسی بھائی بہن کو خواب آئے تو ضرور کونٹینٹ کریں انشاءاللہ اس کو طبیر بتائی جائے گی اس پروگرام کو آگے شیئر کیجئے صدقہ جاریے کے لئے اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ